بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں اسرائیل کے حملے میں حماس چیپ اسماعیل ہانیا مارا گیا ہے حماس نے اسماعیل ہانیا کے مارے جانے کی پشتی کی ہے حماس چیپ کو اسرائیل نے ایران کے تہران میں مارا ہے ایران راشپتی کی شفت میں گیا تھا حماس چیپ ہانیا حماس پرموکھ ہانیا کا باڈی گارڈ بھی اس دوران مارا گیا ہے بڑی خبر آپ کو ہم دے رہی ہیں جو آپ پر خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں اسماعیل حانیہ مارا گیا ہے اور باڈی گارڈ حانیہ کا وہ بھی مارا گیا ہے حماس نے اسماعیل حانیہ کی موت کی پشتی کی ہے بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے دراصل اسرائیل کے حملے میں حماس چیف اسماعیل حانیہ مارا گیا ہے اسرائیل میں لگاتار حملہ ہو رہا ہے اور ابھی بھی حملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس بیچ اس حملے میں سمائل ہانیا کے مارے جانے کی پوشری ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ایران کے تہکانے میں مارا گیا ہے اور ایران راشپتی کی شپت سماروں میں حماس چیف پہنچا ہوا تھا لیکن اس دوران جمعوت کی خبریں وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اب آپ کو تیسری تصویر میں دکھا بھی رہے ہیں جو پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایران راشپتی کی شپت میں ہانیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور فلال جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں ہی حماس چیف جو ہے وہ مارا گیا ہے بڑی خبر یہ ہے اور اب اس کے بعد آگے دیکھنا ہوگا کہ آخر اسرائیل کے حملے میں مارا گئے چیف ہانیا کہ اس موت کے بعد اب کیا ستیاں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور موت کے پیچھے کے کارن کیا ہے کس طریقے سے موت ہوئی ہے ان سبھی چیزوں کی جانچ اب کی جائے گی اور اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماس چیف کی اس موت کا بدلہ کیا ہماس کے لڑا کے لیتے ہوئے نظر آئیں گے کیا تسبیر رہے گی اس پر سبھی کی نظر رہنے والی ہے دراصل ہماس چیف اسمائل ہانیا کی موت کے بعد اب جو انتراشتری اس طر پر حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہماس نے اسمائل ہانیا کے مارے جانے کی پشتری بھی کی ہے ایران راشپتی کی شپت گرہن سماروں میں شرکت کرنے کے لیے ہانیا گیا ہوا تھا اور اس دوران موت کی پشتری جو ہے وہ کی گئی ہے تو اس کی بھی تسبیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر جب شپت گرہن سماروں تھا موجود کی ساپ طور پر حل چل دیکھنے کو ملی تھی اور اس دوران کیونکہ اس دورائیل میں حملے لگاتار جواری ہیں اور اسی حملے میں موت کی پشتری ہوئی ہے